ہی گا السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان ایکسپوزنگ انجینر مرزا کی دوسری قسط میں خوش آمدید ہم اس اپیسوڈ میں انجینر مرزا پر بات کم کریں گے لیکن ان لوگوں پر بات کریں گے جو اس انجینئر صاحب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کی سوچ کے لوگ اس شخص کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو شخص جس مشن کو لے کر چلتا ہے اس مشن کے ذہن رکھنے والے لوگ ہمیشہ اس کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں علماء کے لیے بات کروں گا تو علماء میری صف میں آ کر کھڑے ہو کر میرا ساتھ دیں گے ایکٹرس کے لیے بات کروں گا تو ایکٹرس میری صف میں کھڑے ہو کر میرا ساتھ دیں گے اسی طرح سے اگر میں دین سے بیزار لوگوں کی دلچسپی والی باتیں کروں گا میں قادیانیوں کی بات کروں گا میں دین کے اندر ٹیوننگ کرنے کی باتیں کروں گا تو وہی لوگ آئیں گے جو ہمیشہ سے دین سے بیزار ہیں وہ میری صرف میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے مثال کے طور پر انجینر صاحب پر ریسنٹی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس کی آواز آتی ہے وہ جبران ناصر ماروی سرمد اور حمزہ علیہ عباسی جیسے دین سے بیزار لوگوں کی لوگوں کی ہوتی ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے لیکن جب انجینر صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو یہاں انگلینڈ کے ایک شخص ہے جس نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی یہ شخص کتنا خطرناک ہے اور کتنی زیادہ یہ دین کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور کس طرح کے لوگ اس کو سنتے ہیں آپ بھی یہ باتیں سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ شخص بھی خود کو مفتی کہتا ہے اور لوگ اس سے بھی اسلام سیکھتے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو کہ انجینر صاحب کے سپورٹ میں بھی نکل آیا جو کہ اس سے انسپائرڈ بھی ہے یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے کہ یہ اس ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے مرزا انجینر صاحب یہاں ملائزہ کیجئے یہاں ملائزہ کیجئے یہاں نہیں بھی جلسی تو آپ نے دیکھا کہ یہ چین پینا ہوا بال کھڑے ہوا فرنچ داڑی رکھا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جو آؤٹسائیڈ باکس سوچتا ہے انجینر صاحب اس وجہ سے اس کو آرسٹ کیا گیا ہے رمیمبر اسلام میں اسلام میں نہیں آؤٹسائیڈ باکس اسلام اسلام کمپلیٹ فورٹین ہنڈرڈ یرز اگو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کوئی نئی چیز لے کر آئے لائکر آجائے اور آپ یہ کہیں oh I'm thinking outside the box this is not a science or something this is a religion جو کہ چودہ سو سال پہلے مکمل ہو چکا تھا we don't need your thinking outside the box all we need is that you think what اسلام says جو قرآن سے بتاؤ دین سے بتاؤ we don't want to know what you believe we want to know what اسلام says what قرآن says what حدیث says لیکن یہ شخص آ کر کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ انجینر صاحب outside the box سوچ رہے ہیں اب میں اس شخص کے خلاف کیوں ہوں انجینر صاحب پہ تو بڑے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوگی میں ان کو تو مو بھی نہیں لگانا چاہتا لیکن اس شخص کی باقی ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو کہ یہ کہتا ہے کہ ٹیٹوز بھی جو لگاتے ہیں اپنے اوپر وہ بھی حلال ہے ویلنٹینز منانا بھی حلال ہے ہیلووین منانا حلال ہے ایسٹر منانا حلال ہے کرسمس جو ہے وہ منانا حلال ہے یہ شخص جس سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں اللہ ماف کریں میں تو کہتا ہوں یہ ویڈیو میں اردو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی چاہنے والے آپ سے گزارشیں کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ یوٹیوپر دین کس سے سیکھ رہے ہیں یہ صرف چین شین پین کے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے لیکن لوگ خوش ہو جاتے ہیں لوگ اس کی باتوں کے میمز بنا رہے ہوتے ہیں have a look on these videos موسیقی 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 جو ٹھیکی آپ کو پرتی ایراشت بھی ایراشتا ہے جو واپنے ہای پرتی ہے توانے گو ایراشت اس روزیں گو خوشب ہے کیسی ایراشت لوگ روز سان کردی مرگ زیادہ میں تو خودتے ہیں اس پر بجولی کے لئے ایراشتا ہے اس طرح کے لئے تھی اس باقرانی جنگن ہے ایراشت بایر جنگن ہے ایراشت بایریکن ہے ایراشت بایراشت طرح قبول شہی سوچ سالسالہ ایراشت بایر نہیں ہے it would be haram. Marijuana these things are more a matter of legality. I do not believe they are a شرعی issue. You see, they should really kind of legalize things like marijuana. اب آپ نے یہ ویڈیوز دیکھ لی اب آپ یہ سوچیں کہ اس طرح کے ایک شخص جس کے 20-25 زار فولوورز ہیں یوٹیوب پہ لیکن ویڈیوز لوگ بہت سارے شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی پسند کا دین بتاتا ہے. یہ کہتا ہے شیشہ پیو جائز ہے. جو کرو جائز ہے. تو ایسا دین تو ہر شخص کو پسند ہوگا. ایسا دین تو ہر ینگسٹر کو پسند ہوگا. یہ ینگسٹر جو ہیں وہ تو مساجد سے بھاگیں گے. وہ علماء سے بھاگیں گے. وہ اپنے اسادر سے بھاگیں گے. ان کو وہ علماء اور اسادر پسند ہی نہیں آئیں گے. کیونکہ ان کی ذہن کچھا ہے. ان کی سوچ کچھی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سنے جو ان کو اچھا لگے. ایک آلِ مدین اگر آپ کو کہے کہ جی ہاں آپ جائیں شیشہ پیئے تو آپ کی زندگی میں اور رہی کیا گیا. آپ کے تو مزے ہو گئے. ایک آلِ مدین آپ کو کہے کہ ہاں بھئی. کوئی بات نہیں. نماز نہیں پڑی تو نہ پڑے. ٹیٹو لگانے تو لگائیں. شراب پینیے تو پیئے. کوئی مسئلہ نہیں. اسلام اتنا سخت مذہب نہیں ہے. اور اس طرح کے بندے سے میں نے خود ذاتی طور پر ایسے بندوں سے ملاؤں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سود پہ دو گھر لے لیے. کیونکہ مجھے ایک آلِ مدین نے بتایا تھے کہ اللہ تعالی بڑے غفور و رحیم ذات ہے. وہ آپ کو معاف کر دے گا. کوئی بات نہیں. آپ سود پہ دین کر لے دو. بھئی وہ تو غفور و رحیم ذات ہی لیکن ساتھ میں وہ جببار اور قہار بھی ہے. وہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس کے لوگ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیسے کر لیتے ہیں. اس دوسری قسط میں میں نے انجینر صاحب کے چہنے والوں پر اس لیے بات کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے دین سے بیزار لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جن سے ہمیں نفرت ہے. اس وجہ سے نفرت ہے کہ وہ دین سے بیزار ہیں. وہ علماء سے بیزار ہیں. وہ مدارس سے بیزار ہیں اور آپ انہی لوگوں کو بھی سپورٹ کریں گے کہ بھئی صرف اور صرف انجینر میزہ جو ہے وہ فرقوں کے خلاف بات کرتا ہے. انجینر صاحب کی ایک ویڈیو ہے میں اس کے اوپر تیسے رکھ میں بات کروں گا کہ بھئی قادیانیوں کو دعوت اصلاح. دعوت اصلاح نہیں. دعوت اسلام ہونا چاہیے اور اس ویڈیو میں بھی اس نے صرف اور صرف بریلوی دیوبندی اہلی حدیث انہی پر بات کیے. سنیوں پر بات کیے. شیعوں پر بات کیے. انہی لوگوں پر باتیں کریں گے لیکن کبھی صحیح بات نہیں کرے گا. انجینر صاحب ایک بات کرتا ہے. اگر کام کی تو اس میں دس باتیں وہ ایسی کرتا ہے جس میں ہمارے علماء کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے. مفتی بریلوی علماء کے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کسی شخص کو نہیں چھوڑا. اور اس کا ماننا یہ ہے کہ میں اس لئے ٹھیک ہوں کہ میں سب کے مخالفت کرتا ہوں لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں. ہماری ینگ سٹریز اس بات پر خوش ہو رہی ہے. ہاں غلطیاں ہمارے علماء میں موجود ہیں. وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. غلط باتیں ان کی طرف سے بھی کی گئی ہیں. لیکن اگر آپ دعوت اصلاح کرتے ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر بندوں کو سیدھے رہ دکھانا چاہتا ہوں تو سیدھے رہ دکھائیں. دوسروں کی برائیوں کو سامنے لاکر یا دوسروں کی اچھائیوں کو زبردستی برائی بنا کر اس کے اوپر پیر رکھ کر آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے. یہ آپ اسلام نہیں پھیلارے بلکہ یہ آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو کی یقین ہے انشاءاللہ ہم ہر کس نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگ اسے میری گزارش ہے کہ پلیز یہ کسٹ بھی انجینئر بیزا کے سپورٹرز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ان کو یہ بتائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انجینئر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ لوگ علماء کے کیوں سپورٹ نہیں کرتے. یہ لوگ شہید ہونے والے علماء پر بات کیوں نہیں کرتے یہ لوگ قید میں رہنے والے علماء پر بات کیوں نہیں کرتے. یہ لوگ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہمارے جو علماء دھکیل دی جاتے ہیں ان پر بات کیوں نہیں کرتے. یہ لوگ صرف ایسے لوگوں پر بات کیوں کرتے ہیں جو ہمیشہ سے لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل کر سلو پویزننگ کر کے ان کو وہ دین بتانا چاہتے ہیں جو شاید ایگزسٹی نہیں کرتا. اگر آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تینکیو ویڈی مچ. ٹیک کیر اللہ حافظ